اسلام علیکم جی میرا نام اکاش ہے میں عورت کے تابی پر لکھتا ہوں ہمارے اردگرد بہت سے سچی کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گربت سے تنگ ہیں جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی جو کسی کے ساتھ برا کر کے سزا بگت رہے ہیں تو کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو تقدیر کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں کچھ حضرات اپنے ذہن کے مطابق چل کے اپنے لئے خود ہی خوش قسمتی کے راستے بند کر دیتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسی ہی عورت کی سچی کہانی سناؤں گی جس نے اپنی قسمت کو خود ہی ایک مرد کی باتوں میں آ کر دکے مار دی اس لڑکی کا نام شبانہ تھا شبانہ بس عام سی شکل و صورت کی دو شیعظہ تھی شبانہ کی شادی آتف سے ہو گئی آتف شبانہ کو ایک آنکھ نہ باتا تھا آتف شبانہ سے بہت پیار کرتا تھا وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا لیکن پھر بھی شبانہ اس سے خوش نہ تھی اس طرح وقت گزرتا گیا شبانہ کے گھر پہلے بیٹا پھر بیٹی کی پدائش ہوئی لیکن شبانہ کا ذہن آج بھی مطمئن نہ تھا وہ بہانے بہانے سے بچوں کو مار دی اب وقت گزنے کے ساتھ شبانہ کا سامنا اپنے علاقے کے بدماج شخص سے ہوا شبانہ کو وہ پسند آ گیا اس نے تہیہ کر لیا کہ اس سے شادی کرنی ہے اور وہ اس بدماج سے جس کا نام ناصر تھا دوستی کر بیٹھی ناصر علاقے کا مشہور بدماج تھا سب نے شبانہ کو سمجھایا لیکن شبانہ نے کسی کی نام آلی اس نے آتف سے کھلا لے لی بیٹا پانچ سال کا تھا جبکہ بیٹی ایک سال کی بیٹے نے ماں کے ساتھ رہنا چاہا اسے شبانہ اپنے ساتھ لے گئی جبکہ بیٹی نانی کے پاس رہ گئی ناصر نے آہستہ آہستہ اپنا روم کھانا شروع کر دیا وہ شبانہ کو اور پریس کے بچوں کو مارتا ایک دن ناصر نے پانی میں سرف ملا کر بچے کو پلا دیا بچے کو موشن ہو گئے لیکن جان بچ گئی ناصر کو یہ ناغوار گزرا اور ایک دن اس نے بچے کو لوہے کی کوئی چیز گردن پر ماری جس سے بچے کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ وہی پہ مر گیا آتف کو پتا چلا اس نے تھانے میں درخواست دے دی وہ اپنے بچے کی میت گرد لے آیا اور دفن کر دیا آتف ناصر کی تلاش میں رہا پولیس ناصر کو ڈونڈ رہی تھی اور وہ پولیس سے بچنے کے لیے ایک علاقے سے دوسرا لکہ بدر رہا تھا شبانہ جس کے بیٹے کا قتل ہوا تھا وہ بھی مگرور ہو کہ ناصر کے ساتھ پولیس سے باگنے پر مجبور تھی اب وہ روک اپنے بیٹے کی جدائی کا درد بھی کسی کو نہیں سنا سکتی تھی کیونکہ وہ خود اپنے بیٹے کے قاتل کی ذمہ دار تھی نہ وہ اپنے گھر خراب کرتی اور نہ یہ سب ہوتا